آج آپ جو ہے اس حملے سے پہلے میں یونوز دادہ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس حملے سے پہلے جعفر نگر میں دوسرے علاقوں میں ہر جگہ جا کر کے آپ اپنے بیٹے ڈاکٹر خالد کے لیے اسمبلی علاقشن میں ہوئے ہوئے اسم سے جب ٹیسٹائل منسٹر تھے تمام بھنکروں کو آپ لے کر گئے اسی صاحب نے کسی موقع پر بھنکروں کو بے وقوب کہا ہے کہ جو بھنکر سولار کے جھانسے میں آئیں گے سائد کے وہ بے وقوب ہیں اس معاملے کی تحقیق کر کے انساء اللہ اگلے جلسے میں میں اس تعلق سے بات کروں گا اور واقعی میں موقع پر صاحب کے آج پاس جو بھنکر ہیں وہ بے وقوب ہیں ان کے آج پاس ہیں اسی وجہ انہوں نے کہا جو ایک سال پہلے چھے مہینہ پہلے پریس کانفرنس لیتے ہیں اپنے کمپاؤن کی اندر بیٹھ کر کے اور موقع پر صاحب کو بھلا بھرا گولتے ہیں 12 نومبر کے تعلق سے آج پھوٹ کر کے چھاٹ رہے ہو تو پیوک نہیں تو کیا رہے ہو بہرہار بچھلی کی سبسیڑی کے تعلق سے جو بات ہے اس کے لیے میں نے اوپر آفیسران کو فون لگایا ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں اور اس کے بعد موقع پر صاحب کو اس کا جواب انساء اللہ برابر ملے گا ابھی ان کے اوپر اتنا پیسر ہے کیونکہ اکبر بھائی آئے اور ان کا ہی دیوالیاں نکالے گر چلے گئے ان کی پوری سپیچ میں اکبر بھائی نے کہیں ان کا نام لینا تک جوارہ نہیں کیا ان کے لیے اوٹ مانگنا تک جوارہ نہیں کیا اور یہی چیز خیر ان کے اندر گہرت تھی اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ پورے پاس سال مجلس کے نظریات پر چھن کر آنے والا ایمیلے مجلس کے نظریات کو جھوتے کی نوپ پر رکھا جو مذہبی لبادہ اور کر کے جو مذہبی چولہ اور کر کے مذہب کے نام پر اوٹ مانگے تو ان کی ہی پائٹی کے مہاراست کے صدر نے جب اللہ کے رسول کی سامنے دستاقی کے معاملے پر بمبئی تک ریلی لے کر کے گئے جس کو پورے دیس نے دیکھا اس میں یہ کہیں سامنے لئے ہوئے تو مجلس کے لوگ بھی کیوں انہیں موجیں گے اور آج جو ہے یہاں پر اسی جگہ پر جہاں پر جلسہ ہوا سلام چاچھا روڑ پر یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسا دنیا ویسی جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہے مانے گا مفتی صاحب نے مجلس کو کہاں کہاں دھوکا دیا آج ایک چیز اور کہ ابھی تک جنہیں بابا سیاست کہا جاتا ہے ہمارے شہر کے اندر ایک خانوادے کو وہ جو ہے کیوں ان کی اسٹیس سے ابھی تک تقریر نہیں کیے کیا معاملہ ہے لینڈین ابھی تک برابر نہیں ہو گیا جو ابھی تک وہ اسٹیس پر آگے تقریر نہیں کر رہے میں ان سے بھی بہت عدد کے ساتھ گزاریس کروں گا کہ آپ کو شہر بابا سیاست کہتا ہے آپ شہر کی نس نس سے واقع ہو سیاستی اعتبار سے لیکن آپ نے چھوٹی کی سیاست نہیں سمجھ پائی آج جو معلی بھائی کے اوپر حملہ ہوا وہ حملہ کیوں ہماری پائٹی کے لوگ کرائیں گے آج آپ جو ہے اس حملے سے پہلے میں یونس دادہ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس حملے سے پہلے جعفر نگر میں دوسرے علاقوں میں ہر جگہ جا کر کے آپ اپنے بیٹے ڈاکٹر خالد کے لیے اسمبلی الیکشن میں اوٹ مانگنے اور کام کرنے کی بات کر رہے تھے تو اگر آپ کی اولاد الیکشن میں کھری ہوتی ہے میلے کا الیکشن لڑتی تو اس سے فائدہ آسیب صاحب کو ہوتا کہ نقصان ہوتا اس سے نقصان صرف ایک آدمی کا تھا اور اس کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی جو ہے یہ غلط کام کروا کے اس کانوادے پر انظام ڈال دے آپ اتنی چیزی افراد نہیں سمجھ سکتے ارے جو اور تمہاری پھڑتی اس کا فائدہ ہمیں ملتا اور تم اتنی سی سیاست جو ہے نہیں سمجھ پا رہے ہو بھنکروں کو تو وہاں کئی میں آپ نے جو ہے بے وکوب سمجھا ہے اسی لیے آپ کے اندر جو تھا وہ زبان پر آیا آپ نے ہمیں اسلام اسلام سے جب ٹیسٹائل منسٹر تھے تمام بھنکروں کو آپ لے کر گئے آپ پہلے سے وہاں پر ٹائم نہیں لیے درافلے ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں واپس کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے آوٹر کے منسٹر دادا بھوسے صاحب آتے ہیں وہ ہم سب کو لے کر کے جاتے ہیں اندر پھر میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے میں جو جملہ کہا ہے جو آپ ہمیں سمجھتے ہو ہم بھنکروں کو وہ آج آپ کی زبان پر آگے بہت بہت زور تک مطلب بہت زیادہ کرنی تھی لیکن جو ہے وقت تو مجھے کم دیا گیا تھا اور جو انوان مجھے بولا گیا اس پر بولا ہوں انشاءاللہ آگے جو ہے میں اس پر بات کروں